ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پردھان منطری غریب کلیا نیوجنا اور دیکھر سرکاری پروگراموں نے غریب اور کمزور طبقوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے میں ادا کیا اہم کردار معیشت کے محاس پر اچھی خبر مئی میں ملک کی سنتی پیداوار میں انلیس اشاریہ چھے فیصد کا اضافہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی پیداوار میں مئی میں بیس اشاریہ چھے فیصد کی اضافہ مہنگائی کے محاس پر راہت جون میں اردہ مہنگائی کی شرح کم ہو کر سات اشاریہ زیرو ایک فیصد رہی مہراش اور گجرات سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں بارش اور سیلاب سے معاملات زندگی ترہم بھرہم گجرات کے وزیرحالہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا کیا دورہ آسام میں سیلاب کی صورتحال میں نمائی بہتری حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اطوار کو طلب کیا کل جماعتی اجلاس پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 18 جولائی سے 12 اگست تک رہے گا جاری سری لنکر کے صدر گھوٹا بایا راج پکشے اپنے اہدے سے آج دیں گے استیفہ راج پکشے نے استیفہ دینے سے پہلے ہی چھوڑا ملک اور بھارت نے انگلینڈ کے خلاف تین ونڈے میچوں کی سریز میں حاصل کی ایک زیرو کی برتری پہلے ونڈے میں انگلینڈ کو دس وکٹوں سے دی شکست جسپرید بومرہ نے لیے چھے وکٹ ناظرین آدھاب خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے اور ابھی تک ہم خبروں کے ساتھ میں محمد نومان اور اب خبر تفصیل سے وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے کہا ہے کہ بردھان منطری غریب کلیان یوجنا اور دیگر سرکاری پروگراموں نے غریب اور کمزور طبقات کو مہنگائی سے رہات پر عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے خطفلات سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں پر مہنگائی کے اثرات پر اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سیتارامن نے کہا کہ اس میں بھارت کو ایک ایسی معیشت کے طور پر دکھایا گیا ہے جس کے لوگوں کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے غریب ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں ریپورٹ کے مطابق عالمی مہنگائی سے ان غریبوں کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا یعنی بھارت میں ایک اشاریہ نو ڈالر یعنی ایک سو باون روپے یومیا خرچ کرنے والے غریبوں کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے روزانہ تین اشاریہ تین ڈالر یعنی دو سو چو سٹھ روپے خرچ کرنے والوں میں سے آشاریہ دو فیصد اور یومیا پانچ اشاریہ پانچ روپے یعنی چار سو چالیس روپے خرچ کرنے والے آشاریہ چار فیصد افراد عالمی افراد ذر سے متاثر ہوئے تاہم یہ اثر نہ ہونے کے برابر سمجھا گیا ریپورٹ میں کہا گیا گیا کہ خوراک اور تبانائی کی مہنگائی عالمی سطح پر سات آشاریہ ایک کروڑ افراد کو غربت میں دھکیل سکتی ہے نیز ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹارگیٹڈ اور ٹائم باؤنڈ کیش ٹرانسفر ان اثرات سے نمٹنے کے لیے سب سے محصر پالیسی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ وابا کے آغاز سے ہی نرندر موضی حکومت نے ایسی ٹارگیٹڈ پالیسی اپنائی جس سے ان نچلی سطح پر لوگوں کو راشن اور نقط رقم کی منتقلی کی صورت میں فوری اور مسلسل مدد فراہم کی گئی عام آدمی کو جون میں مہنگائی کے محاصل پر معمولی رہات ملی ہے منگل کو جاری ہوئے حکومتی آداد و شمار کے مطابق سات اشاریہ زیرو ایک فیصد ہو گیا ہے مئی میں یہ سات اشاریہ زیرو چار فیصد تھا تاہم یہ لگتار چھٹا مہینہ ہے جب افرات عزر کے شرعے آر بی آئی کے چھ فیصد کے حدف سے تجاوز کر رہی ہے جون میں شہہ خردنوش کی افرات عزر کے شرعے سات اشاریہ سات پانچ فیصد رہی جو مئی کے مہینے میں سات اشاریہ نو سات فیصد تھی اپریل میں یہ آٹھ اشاریہ تین آٹھ فیصد تھی جون میں سبزیوں کی مہینگائی بڑھ کر سترہ اشاریہ تین سات فیصد ہو گئی اندھن اور لائٹ کی مہینگائی جون میں بڑھ کر دش اشاریہ تین نو فیصد ہو گئی جو مئی میں نو اشاریہ پانچ چار فیصد تھی مہینگائی میں کمی اور پیٹرول اور ڈیزل پر ایک ساز ڈیوٹی میں کمی اور اشیاء خردنوش کی برامدات پر آئیت پابندیوں کے وجہ سے دیکھی جا رہی ہے ملک میں سنتی پیداوار میں مئی میں انیس اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا ہے کل جاری سنتی پیداوار اشاریہ کے آداد و شمار کے مطابق اس سال مئی میں منفیکچرنگ سیکٹر کی پیداوار میں بیش اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا اپریل میں آئی آئی پی سات اشاریہ ایک فیصد تھا مئی میں کانکنی کی پیداوار میں دس اشاریہ نو فیصد اور بجلی کی پیداوار میں تیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا پچھلے سال مئی میں آئی ای پی میں ستائیس آشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا تھا سنتی پیداوار پر مارچ دوہزار بیس کے بعد سے وبا کا اثر پڑھ لہا ہے اس وقت اس میں اٹھارہ آشاریہ سات فیصد کی گراوٹ آئی تھی مئی دوہزار اکیس کے بعد اب تک کا یہ سب سے زیادہ تیزی درش کرنے والے آداد و شمار ہیں مرکزی حکومت نے مانسون اجلاس سے قبل سترہ جولائی کو کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے پارلیمانی امور کے وزیر پرحلات جوشی نے یہ میٹنگ طلب کی ہے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اٹھارہ جولائی سے شروع ہوگا اور بارہ آگست تک چلے گا یہ اجلاس کافی اہم ہوگا کیونکہ اجلاس کے دوران صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب ہونا ہے صدر جمہوریہ کے انتخاب اٹھارہ جولائی کو اور نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب چھے اگست کو ہوگا مہاراست زمید ملک کی کئی ریاستوں میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے معاملات زندگی درم بھرم ہو کر رہ گئے ہیں مہاراست میں موصلہ دار بارش نے تباہی مچا دی ہے اس کے ساتھ ہی موسم کے محکمے نے مہاراست میں آنے والے دنوں میں شدید سے شدید تر بارش کی پیش گوئی کی ہے ریاست کے کئی حصوں میں گزشتہ چار دنوں سے سیلاب جیسی صورتحال ہے محکمہ موسمیات نے مہاراست کے سات ازلہ میں ریڈ الٹ اور چھے ازلہ میں اورنج الٹ جاری کیا ہے ممبئی میں شدید بارش کے بعد ہائی ٹائڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے درگجرات نے مصلہ دار بارش کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے چیف ملسٹر بھوپندر پٹین نے شدید بارش سے متاثرہ نو ساری ظلے کا دورہ کیا اور دیگر متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ بھی کیا چیف ملسٹر نے شیلٹر ہوم کا بھی دورہ کیا اور متاثرہ شہریوں سے بات چیت کی اور نو ساری ظلے میں بارش کی صورتحال کے سلسلے میں عہدداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی وزرعالہ نے کہا کہ ریاستی حکومت کسی بھی قدرتی آفت یا بحران کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے بارش کی صورتحال کے پیش نظر پوری ریاستی انتظامیاں چوکس ہے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں سولہ سے اٹھارہ جولائی تک سوراشتھ کچھ اور جنوبی گجرات میں شدید سے شدید تر بارش کا امکان ہے کچھ دیوبھومی دوارکا جامنگر راجکوٹ موربی چھوٹا اودے پور بھروچ نرمدہ صورت تاپی ڈانگ نوساری اور والساٹ ازلہ میں شدید سے شدید تر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے ریاست میں بارش کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف کی اٹھارہ ٹی میں تینات کی گئی ہیں آسام میں سیلاب کی صورتحال میں نمائیہ بہتری آئی ہے تاہم نو ازلہ میں دو اشاریہ بینوے لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھورٹی کی روزانہ سیلاب کی ریپورٹ کے مطابق ریاست میں کوئی بھی دریا خطرے کے نشان سے اوپر نہیں بہر آئے اور دن میں ڈوبنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اس سال سیلاب اور لینس ریڈنگ سے ایک سو بیان میں افراد ہلاک ہو چکے ہیں آسام میں ایک ہزار پانسو چودہ ہیکٹیر زری زمین اب بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے کچھ ازلہ میں کٹاو کی وجہ سے نقصان کی اطلاع ملی ہے بارہ جولائی سے اب تک انیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے تیراسی ریلیف کیمپوں میں پناہ لی ہے وزیراعلا ڈاکٹر ہیمنتہ بسوہ سروہ نے کل بونگائی کا اور چرانگ ازلہ کے سیلاب اور کٹاو سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرہ لوگوں سے بات چیت کی انہوں نے ریلیف کیمپوں میں امدادی کاموں کا بھی جائزہ لیا دوسرے طرف گوہاتی کے علاقائی موسمیاتی مرکز نے اگلے چند دنوں میں ریاست میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے آساب میں سیلاب کی صورتحال میں نمائیہ بہتری درچ کی جا رہی ہے اور بادل پھٹنے کے بعد اچانک آئے سیلاب میں کئی دنوں کی جان جانے کے بعد چار دن سے گاندربلزلے میں بالتل راستے پر معتل کی گئی امرناتی آترا کل پھر سے شروع ہو گئی پہلگام راستے پر امرناتی آترا پیر کو شروع کر دی گئی تھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند درشن کر رہی ہیں انتظامیہ اور فوج نے امرناتی آترا کے راستے میں سبھی سہولتوں کو بحال کر دیا ہے جمعہ کو آئی تباہی کے بعد کئی لوگ لا پتہ ہو گئے تھے جن کو تلاش کرنے کے لیے ریس کی آپریشن اب بھی جاری ہے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے لیے بیلٹ باکسز کی تخصیم اور روانگی شروع کر دی ہے اس تین روزہ طویل پروگرام میں ریاستو کے انتخابی اہدداروں کو مکمل انتخابی اشیاء دی جارہی ہیں جنہیں الیکشن کمیشن نے خود اپنے نگرانی میں آس سے روزانہ روانہ شروع کر دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ سفر کے دوران بیلٹ باکسز کے لیے الگ سے ہوائی سفر کا ٹکٹ بھی بک کیا گیا ہے اٹھارہ جولائی کو ہنے والے صدارتی انتخابات کے لیے بیلٹ باکسز کی تخصیم اور اس کی روانگی بارہ جولائی سے چودہ جولائی تک چلے گی تین دنوں تک چلنے والے اس پروگرام کے پہلے دن منگل کو نئی دلی میں انتخابی کمیشن نے خود اپنی نگرانی میں مکمل انتخابی اشیاء کی معلومات حاصل کی اور یہ یقینی بنایا کہ اس دوران سبھی پروٹوکول پر عمل ہر حال میں ہو ریاستوں کے انتخابی افسروں کو مکمل انتخابی اشیاء دیا جانے کے وقت ہوای سفر کی ٹکٹ میں ایک ٹکٹ مسٹر بیلٹ بکس کے نام سے بھی بک کی گئی ہے تاکہ سیکورٹی کے سلسلے میں کوئی کمی نہ رہ پائے پریزیڈینشل ایکشن ہے یہ سب سے بڑی پوسٹ ہے جو ہماری انڈیا کی تو اس کے ریگارڈنگ جو جو ہمیں یہاں سے میٹیریل ملا ہے بیلٹ باکس ہے مارکر پین ہے جو ہم نے مارک سپیشل پرپل کلر کا جو جس کے ساتھ ووٹنگ کرنی ہے ایم ایل ایز اور ایم پیز نے اور اس کے لئے الیکٹورل کالج ہے بیگز ہے سٹیل باکس ہے بڑن باکس ہے تو اس کے ریگارڈنگ کمیشن اس بار یہ سپیشل کیا ہے کہ اس کی جو ٹکٹ ہے بیلٹ باکس کی وہ بھی بیلٹ باکس آپ کے ایئر کے ساتھ ہی جائے گا ایز ای پیسنجر سیٹ اس کی ہم نے ٹکٹ بک کروائی ہے اور بہت ہی بڑی انتجام ہے یہاں پورا سیکیورٹی کا انتجام ہے یہاں سے لے کر پورا ایئر انڈیا تک جہاں سے ہماری فلائٹ ہے انتخابی اشیاء کو الگ الگ ریاستوں میں روانگی سے پہلے اسے سیل کیا جا رہا ہے اور سبھی ریاستوں میں یہ انتخابی اشیاء تین دنوں میں پوری سیکیورٹی کے ساتھ پہنچا دی جائے گی بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اردو خبریں نیشنل میوزیم کے سابق ڈائریکٹر جنرل بی آر مانی نے کہا ہے کہ قومی نیشان اشوکہ استم پر تنازہ کھڑا کرنا غیر ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اشوکہ استم کی اصل شکل کی ڈیزائننگ میں کچھ فرق آنا فطری ہے تاہم یہ کہنا غلط ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے اٹھارہ جولائی کو ہونے والے راشتپتی چناؤ کے لیے بیلٹ باکس کے وطرن اور اس کی روانگی بارہ جولائی سے لے کر اٹھارہ جولائی سے جو کافی تیار کی جا رہی ہے اس میں کچھ انتر تو آنا سوہبہ بک ہے لیکن اس میں کوئی کسی طرح کا ڈسٹورشن مجھے نہیں دکھتا ہے کیونکہ میں نے اس کی بہت سارے انگل سے فوٹوگراف دیکھیں اور ان کی آدھار پر مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ڈسٹورشن نہیں ہے لیکن اوریجنل جو فگر تھا وہ قریب سات آٹھ فٹ کا تھا اور یہ جو بنا ہے یہ بیس اکیس فٹ اونچا ہے تو اگر گراؤنڈ لیول سے کوئی اس کو دیکھے گا تو اس کو فگر تھوڑا ڈسٹورٹڈ لگے گا لیکن پورے سکلپچر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈسٹورشن نہیں ہے ملک گیر سطح پر کوویڈ ٹیکہ کاری مہم کے تحت بھارت جلد ہی دو سو کروڑ ٹیکے لگانے والا ملک ہو جائے گا کوویڈ نائنٹین ٹیکہ کاری مہم نے ایک سو ننیانمے کروڑ گیارہ لاکھ کے آداد و شمار کو پار کر لیا ہے کل نو لاکھ سے زائد ٹیکے کی خوراک دی گئی وزارت سہت نے کہا کہ اب تک بارہ سے چودہ برس کے بچوں کو چھے کروڑ تیس لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراک دی جا چکی ہے ہیلتھ ورکروں اور فرنٹ لائن ورکرز اور اٹھارہ برس سے زائد عمر کے افراد سمید شناخت کیے گئے مستفیدین کے زمرے کو پانچ کروڑ سے زائد احتیاطی خوراک دی گئی ہیں سیروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے ملک کی پہلی کیو ایچ پی وی ویکسین اس سال کے آخر تک لانچ کی جا سکتی ہے سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کے سی او نے ٹوئیٹ کیا کہ ہندوستان ڈرگ کے ریگلیٹر ڈی جی سی آئی نے ویکسین کی منظوری دے دی ہے انہوں نے کہا کہ ویکسین کی منظوری پر ڈی جی سی آئی اور وزارت سہت کا بھی شکریہ عادہ کیا سروائیکل کینسر بھارت میں پندرہ سے چوالیس سال کی خواتین میں دوسرا سب سے عام کینسر ہے ہر سال لاکھوں خواتین سروائیکل اور دیگر کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں اس بیماری میں موت کا تناسب بہت زیادہ ہے ایسی صورتحال میں ملک میں تیار کی گئی پہلی کوارڈیوالینٹ ہیمن پیپلا وائرس ویکسین بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے پندرہ جون کو سینٹرل ڈرگ سٹینڈرڈ کنٹرول اورگنائزیشن کی متعلقہ ماہرین کمیٹی نے اسے گرین سگنل دیا تھا اس کے بعد حکومتی مشاہورتی کمیٹی انٹی اے جی آئی نے بھی اپنی منظوری دے دی اب ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی منظوری بھی مل گئی ہے اور اب بات کچرا بینکی جہاں آپ کو یہ لفظ کچھ حیران کن اور الگ محسوس ہو رہا ہوگا لیکن یہ تمیل نادو کے ویرودھو نگر کے زلے میں موجود ہے نوجوانوں کا جو ایک گروپ ہے یہاں کچرا بینک شروع کیا ہے جہاں آپ کا فضلہ دولت میں تبدیل ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں کہ یہ کیسے ممکن ہوا یہ تمیل نادو کے ویرودھو نگر زلے میں موجود کچرا بینک ہے یہ کچھ مقامی نوجوانوں کے ایک گروپ کی ایک پہل ہے کچرا بینک کو ابھی دو سال ہوئے ہیں اس کا بنیادی مقصد کچرے کو ری سائیکل کرنا اور لوگوں کے درمیان کچرے کے بارے میں بیداری فیلانا ہے شروع میں صرف چند لوگ اس مہم سے جڑے تھے لیکن آج چھے سو سے زیادہ گھرانے اس مہم میں شامل ہو چکے ہیں کچرا بینک کے قیام کے بعد سے اب تک پینٹالیس ہزار کلو گرام سے زیادہ کچرے کو ری سائیکل کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ طلبہ اسازہ گھرے لوگ خواتین اور آم لوگوں کے لیے کچرے کے بندوبست کے بارے میں ایک سو تیس سے زیادہ آگاہی اور تعلیمی شیشن کا انعقاد کیا گیا ہے اس کام میں متعدد سماجی تنظیمیں بھی ان نوجوانوں کا ساتھ دے رہی ہیں ہم نے یہی چیز نہیں کیا لیکن ہم حاصل کو یہ بھی جاناتی کی اکسام کی جب سے زیادہ بھی انہوں نے کچھ سے زیادہ کشک کیا ہے میں جانتا ہمیں کچھ زیادہ کچھ زیادہ کچھ زیادہ کچھ زیادہ ڈیوٹس ہم نے زیادہ کچھ زیادہ کچھ زیادہ ڈیوٹس کچھرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کا کام کچھرا بہنگ سے کیا جا رہا ہے اور اس میں شامل ہونے والے لوگوں کو مالی فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں میرے ویبھاگ نے بائیو ویسٹ، پلاسٹک اور پیپر کے لیے پرتی ایک ککشا میں تین الگ لگ دبے لگائے آنکھے کار جب پورے کالیج نے اس پدیتی کا پالن کیا تو بھاری ماترہ میں کچھرا تھا جس کا وی نپٹان نہیں کر سکے لیکن تب ہی ہم اسے ٹھیک کرنے کے لیے گاربیج بینک پہنچے میں نے کچھرا بینک کو کچھرا دیا اور انہوں نے اسے خرید لیا انہوں نے اس کے بدلے ایک روپے پرتی چھے کلو کچھرے کا بھکتان کیا میں اس کچھرے سے ہر مہینے تین سو روپے کما سکتی ہوں یہ ایک عدبود پرکریہ ہے اس سے پریعاورن کو نقصان پہنچائے بینا کچھرے کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے کچھرا بینک سے وابستہ نوجوانوں کی اس کاوش کو گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ اور دیگر ایداروں سے حوصلہ ملا ہے اس اقدام نے ثابت کر دیا ہے کہ فضلہ بھی دولت میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر مصبت سوچ اور لگن کے ساتھ کوشش کی جائے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اردو خبریں آج گرو پورنیمہ کا تیوہار منائی جا رہا ہے اسے ویاس پورنیمہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ روحانی اور تعلیمی گروہوں کے لیے وقف ہے اس موقع پر لوگ اپنے گروہوں کو یاد کرتے ہیں جن کی رہنمائی اور نئے خواہشات نے ان کی زندگیوں کو جہد دی بودھی درخت کے نیچے علم آگہی حاصل کرنے کے بعد بھگوان بودھ نے اس موقع پر اپنا پہلا خطاب کیا تھا بھگوان بودھ نے سارناس سے بودھ گیا تک کا سفر کیا تھا اس دن بھگوان بودھ کے پیروکار ان کی پوجا کرتے ہیں وزیراعظم درندر موڈی نے گروہ پورنیمہ کے موقع پر مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ گروہ پورنیمہ مبارک ہو یہ ان تمام مثالی اتا اساتیزہ کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے جنہوں نے ہمیں متاثر کیا ہماری رہنمائی کی اور ہمیں زندگی کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہمارا معاشرہ سیکھنے کو اور علم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے ہمارے اساتیزہ کینے خواہشات بھارت کو نئی بلندیوں پر لے جائیں اور بین الاقوامی خبروں میں بوریس جونسن کے استیفے کے بعد بھارت نساد رشی سنک برطانیہ کے اگلے وزیراعظم کی دور میں سب سے آگے ہیں کنزربیٹیو پارٹی کے رہنمائی سنک نے سابق وزیر داخلہ پریتی پٹیل کے انتخاب محصہ نہ لینے کے اعلان کے بعد اپنی نامزدگی کے لیے کنزربیٹیو پارٹی کے بیس اراکین پارلیمنٹ کی حمایت کی حد کو عبور کر لیا ہے سنک یاک شائر کے رچمنٹ سے رکنے پارلیمان ہیں اس سے قبل یہ امکان تھا کہ سنک کی طرح بھارتی نساد پریتی پٹیل بھی وزیراعظم کے عہدے کے لیے دعویٰ پیش کر سکتی ہیں گجراس سے تعلق رکھنے والی پچاس سالہ کابینی وزیر پریتی پٹیل نے کہا کہ وہ ووٹ دینے کے لیے اپنا نام آگے نہیں کر رہی ہیں پریتی نے کہا کہ وزیراعظم کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی سلامتی اور قومی محفادات کو سب سے اوپر رکھا ہے اس عہدے کے لیے کاغذات نامددگی داخل کرنے کے لیے قائدین کے پاس مقامی وقت کے مطابق شام چھے بجے تک کا وقت ہے دور میں بھارت نساد اٹارنی جنرل سویلیا بریون مین وزیر خارجہ لسٹرس نائجرین نساد کیمی بادے بوب سابق وزیر خارجہ جریمی ہنٹ وزیر ٹرانسپورٹ گرانڈ شیپس دفتر خارجہ کے اہلکار رحمان چشتی اور سابق وزیر صحت ساجد جعوید شامل ہیں برطانیہ کے نئے وزیر آزم کے انتخاب پانچ ستمبر کو ہوگا اور وہ سات ستمبر کو پارڈنیمٹ میں وزیر آزم کے ابتدائی سوالات کا سامنا کریں گے ٹوری قانون سازو کے ووٹنگ کا پہلا مرحلہ آج ہونے والا ہے کل دوسرے مرحلے کے پولنگ کے بعد حتمی دو میدواروں کا مرحلہ وار انتخاب کیا جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن راست سے مغربی ایشیا کے اپنے چار روزہ دورے کا آغاز کریں گے زوران وہ اسرائیل ویسٹ بینک اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے جہاں ان کے لیے پورے خطے اور اس کے باہر کے تقریباً ایک درجن ہم منصبوں کے ساتھ میٹنگ تے کی گئی ہے اپنے چار روزہ دورے میں جو بائیڈن سب سے پہلے اسرائیل جائیں گے امریکی صدر کے طور پر یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا صدر جو بائیڈن اسرائیلی رہنماوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے میٹنگ اسرائیل کی سیکیورٹی اور ٹکنالوجی موسمیاتی تبدیلی کامرس و تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے نئے شعبوں کے تہیں امریکی عظم کی تزدیق کریں گے بائیڈن کا دورہ اسرائیل اردن اور مصر کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہی متحدہ عرب امرات مراقش اور بحرین کے ساتھ ابراہیم معاہدے کے ذریعے سے اس خطے میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے سالمیت پر بھی توجہ مرکوز کرے گا ساتھ ہی ان کا اسرائیل دورہ بھارت متحدہ عرب امرات اور امریکہ کے ایک نئے گروپ بارہ یو ٹو پر بھی مرکوز ہوگا امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلیکنٹ نے ٹوئیٹ کیا کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ مشریق وستہ کے خطے کے دورے پر جائیں گے بلنگن نے کہا کہ امریکی صدر اور وہ علاقائی رہنماوں سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ امریکہ کے مشترکہ مفادات اور خطشات پر بات چیت ہوگی جن میں علاقائی سلامتی اور مشترکہ خطرات شامل ہیں سری لنکا کے صدر گوتبایا راج پکشے آج اپنے عہدے سے مصطفی ہوں گے راج پکشے نے استیفہ نامہ پر دستخط کر دیئے ہیں پارلیمنٹ کے سپیکر آج سرکاری طور سے اس کا اعلان کریں گے استیفہ دینے کے پہلے راج پکشے نے ملک چھوڑ دیا ہے ہفتے کو ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کے راج پتی بھون میں داخل ہونے سے پہلے راج پکشے نے راج پتی بھون چھوڑ دیا تھا اور اب پیشے دلی سشایہ اردو اخبارات کا مختصر جائزہ اخبارات کی جائزے میں سب سے پہلے نظر روزنامہ راشتی سہارا پر جس کی اہم سرخی ہے وزیراعظم کے ہاتھوں دیوگھر ائرپورٹ کا افتیتہ سولہ ہزار کروڑ کی اسکیموں کا تحفہ جھارکھن کو ہائی ویز ریلوے ہوائی اور آبی راستوں سے جوڑ کر ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے کوشہ وزیراعظم نرندر موڈی کا بیان اسی خبر کی دوسری خبر ہے لے سی پر اسٹیٹس کو کی صورتحال بدلنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل برداش ایس جے شنکر کا بیان ہے اور اسی اخبار کی ایک اہم سرخی ہے جاپان کے سابق وزیراعظم شنزو آبے کی آخری رسومات ادا لوگوں نے آجہانی لیڈر کو ناماکھوں سے کہا الودا دوسرے اخبار کی ہمارا سماج کی اہم سرخی ہے سری لنکا کا سیاسی بہران وزیراعظم کی ریاجگاہ پر تصادم دس زخمی اسی اخبار کی دوسری اہم خبر ہے صدارتی انتخابات میں ادعو ٹھاکرے نے مرمو کی حمایت کا کیا اعلان اس کے بعد نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس پر جس کی شہ سرخی ہے سری لنکا میں افراد تفریق کا ماحول برقرار گوٹا بایا راج پکشے نے استیفے پر کیے دستخط اسی اخبار کی دوسری اہم خبر ہے سری لنگر میں جنگ جون کی فائرنگ اسسسٹنٹ سامسپیکٹر جان بحق ناظرین اسی کے ساتھ اخبارات کا جائزہ یہی مکمل ہوتا ہے اور اب کھیل کے خبروں کا رخ کرتے ہیں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ایک روزہ سریز کا پہلا مقابلہ دس وکٹ سے اپنے نام کر کے سریز میں ایک سفر کی سبقت حاصل کر لی ہے یہ پہلی بار ہے جب بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کو ونڈے میچ میں دس وکٹ سے شکست دی منگل کو اول میں کھیلے گئے مقابلے میں جیت کے لیے ملے ایک سو گیارہ رن کے حدف کو ٹیم انڈیا نے بغیر کوئی وکٹ کھوے اٹھارہ اشاریہ چار اوور میں ایک سو چودہ رن بنا کر حاصل کر لیا روحش شرما چھے اتر اور شکردہ ون اکتیس رن بنا کر نوٹ آؤٹ ہوئے میچ میں چھے وکٹ لینے والے بھارتی تیز گیندباز جسپریت بومرہ مین آف دی میچ رہے اس سے پہلے ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم کی شروعات بے حد خراب رہی 26 رن تک انگلینڈ کی آدھی ٹیم پر ویلینڈ لوٹ چکی تھی جسپریت بومرہ کی خطرنا گیندبازی کے آگے انگلینڈ کا ٹاپ آرڈر پوری طرح بکھر گیا جیسن رائے جو روٹ بین سٹوکس اور ویلنگ سٹون کھاتا بھی نہیں کھول پائے کپتان جوس بٹلر نے سب سے زیادہ تیس رن کیننگ کھیلی موین علی نے چودہ اور برائیڈن نے پندھرہ رن بنائے ڈیویڈ ویلے نے 21 رن بنائے بومرہ نے انگلینڈ کی ٹیم کے چھے بلے بازو کو آؤٹ کیا محمد شامی نے تین اور پرسیت کرشنا نے ایک وکٹ لیے خواتین ہوکی ورلڈ کپ میں کینیڈا کے خلاف اپنی پہلی جیت درج کرنے والی بھارتی خواتین ہوکی ٹیم آج نوے سے باروے مقام کے لیے جاپان کے خلاف میدان میں اترے گی بھارتی ٹیم گروپ بی میں تیسرے نمبر پر رہی ٹیم کو کراس آور میں اسپین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے مقابلے میں ٹیم کا آگے کا سفر ختم ہو گیا بسے جاپان کے خلاف میچ کے لیے بھارتی ٹیم کا حوصلہ بلند ہو سکتا ہے اس نے بھارتی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا برمنگم میں اس مہینے ہونے والے دولت مشترکہ کھیل سے پہلے بیڈمنٹن کے آخری ٹورنمنٹ سنگاپور اپن میں آج بھارتی بیڈمنٹن سٹار پی وی سندھو اپنی مہم کا آغاز کریں گی سندھو کا سامنا بیل جیم کی لیانٹین سے ہوگا مہین قدام بھی شریکانت ہم وطن کھلاڑی مطن منجونات کے خلاف اتریں گے انڈونیشیا اپن کے بعد واپسی کر رہے شریکانت کو آسان ڈراؤ ملا ہے پی کشب بھی آج اپنا مقابلہ کھیلنے اتریں گے ان کے سامنے انڈونیشیا کے جوناٹن کرسٹی ہوں گے بھارتی کھلاڑیوں کے لیے دولت مشترکہ کھیل سے پہلے اپنے لے کو واپس پانے کے لیے سنگاپور اپن آخری موقع ہے اور اب ایک نظر موسم کے مزاج پر موسیقی موسیقی ناظرین رسی کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے اجازت دیجئے آدھا موسیقی